حضرت باصیف علی باصیف رحمت اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرے مگر اتنے انسان ہیں اتنے رموز ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز اپلائی ہوتی چلی جا رہی ہے تم یہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا ہے کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے کوشش کا راستہ کیا ہے آؤ چاؤ کھاؤ پیؤ ادھر ادھر بیسا کماؤ مشکل وقت کے لیے جمع کرو اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرو اور مشکل وقت پھر آ جائے گا ایک بندے نے اگر مشکل وقت کے لیے جمع ہی نہیں کیا تو یہ ایک اور بات ہے ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا صرف اچھے وقت کا انتظار کیا یہ بزاتے خود ایک کام ہے اچھے وقت کا انتظار بزاتے خود ایک کام ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نصیب کا انتظار کر رہا ہوں یہ بھی عمل ہے اچھے نصیب کا انتظار ایک عمل ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کبھی دوزخ میں آنے والوں سے انٹرویو کریں کہ تم کیسے آئے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا وہ کیا اور پھر یہاں پر پہنچ گئے یعنی دوزخ میں جنت والوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے آئے تو کہیں گے جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے تو جنت میں جانے والے وہ تھے جو اپنی خواہشات سے بچ گئے کہتا ہے شکر کرو جو ہم نے چاہا نہیں ملا اور اس طرح بچ گئے بڑی کوشش کی کہ وہ رشمت والی سیٹ مل جائے نہیں ملی بچ گئے اگر میری خواہش پوری ہو جاتی تو دوسری طرف ہی ہوتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نصیب مل جاتا ہے جو تمہاری کوشش کے باوجود ملتا ہے اور انسان اپنی کوشش کے باوجود جنت میں چلا جاتا ہے اور اپنی کوشش کے باوجود دوزخ میں چلا جاتا ہے اس لئے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کوشش کہاں لے جاتی ہے تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ایک اور جگہ فقرہ نے راز بتایا یہ سننے والی بات ہے کہ اگر تم شکر کرو تو میں اس میں اضافہ کروں گا کیا ہے آیت کہ اگر تم لوگ شکر کرو تو میں اس کو مزید کروں گا اب یہ بڑی بات ہے کہ نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی اور نعمت مزید بھی ہو جائے گی اب فقرہ نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرے لئے اچھی کیا چیز ہیں تو وہ بعض اوقات غلطی پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ غلطی بڑھ جاتی ہیں شکر کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ یہ شکر والی بات تھی یا استغفار والی بات تھی ایسے شکر نہ کر دینا ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہیں سے خیال آیا اور صبح صبح دعا مانگی گھر میں حالات کمزور ہیں یا اللہ کوئی سبب بنا دفتر گئے تو پٹواری صحابہ آگئے اور پھر انتقال ہو گیا زمین کا حالات بہتر ہو گئے کہ پیسے تمہارے نام ہو گئے نتیجہ یہ کہ بڑا شکر ہو گیا کی شکر والی بات نہیں ہے استغفار والی بات ہیں اس طرح یہ حاضر من فضل ربی جو مکانوں پر لکھتے ہو شکر کے طور پر اس لئے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط سے اس لئے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط لاستے سے آنے والی کسی شیعہ کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شیعہ بڑھ جائے گی نجات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا یہ خاص رات ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اس لئے شکر بھی احتیاط کے ساتھ کرو اور کسی چیز کا شکر کرنا ہے تو پوچھ لو یہ شکر والی بات ہے یا نہیں کہتا ہے ہمارے گھر میں دو بھینزیں آ گئی ہیں حالات بہتر ہو گئے ہیں دودھ بڑا ہے پتہ نہیں یہ مسئیبت بن جائیں اس لئے جو چیز تم شکر کے طور پر مانگ رہے ہو این ممکن ہے وہ تمہاری لئے وہ والے جان بن جائے اس لئے اپنے شکر کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالی نے صحیح فرمایا بادشاہ شکر کرتا ہے کہ تم نے مجھے بادشاہی دی ہے وہ آدمی جس کا آنا اچھا تھا اور جانا اچھا نہیں تھا جب وہ بادشاہ بنا ہوگا تو شکر کیا ہوگا آنا تو اچھا ہوتا ہی ہے سب کا لیکن جانا اچھا ہے یا نہیں ہے تاریخ کی کتاب پڑھو کہ جس آدمی کا آنا اچھا ہو اور جانا اچھا نہ ہو جس دن وہ آیا ہوگا اس نے شکر ادا کیا ہوگا شکر سے اس کا سنے رہا ہوگا بعد میں وہ شکر جو ہے وہ ایک گرفت بن گئی آپ یہ بات بھی سن لو کہ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے مرتبہ عذاب کب ہے فیرون کے پاس مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس مرتبہ ہے دونوں مرتبے ہیں مرتبہ عذاب کب ہے اور مرتبہ انعام کب ہے مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صحبہ مرتبہ مغرور ہو جائیں اور مرتبے میں مصروف ہو جائیں اور مرتبہ اس کو یادِ الہی سے غافل کر دیں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے نمائع کرتا رہے اور یادِ حق کو فراموش کر دیں اور مرتبہ نعمت اس وقت ہے جب وہ مرتبے کی وسط اور اختیار کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہو جائے مرتبہ اس وقت انام ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے آپ کے جاہ آپ کے مال سب کچھ عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور انام بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی باتوں میں اگر کہیں آپ کو اعتذار یا پیراڈاکس نظر آئے تو سمجھو کہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو یہ آپ کے لئے بیت وقت بھی صحیح ہیں کہ آپ نے زندگی کے مختلف فیضز میں سے گزرنا ہے اور ہر آدمی کے لئے سیملٹینیسلی صحیح ہیں یہ بات سمجھائی آپ کو یہ وہ بات ہے وہ بات ان لوگوں کے لئے صحیح ہے اور ان لوگوں کے لئے دوسری بات صحیح ہے اور ایک آدمی کے لئے دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ وہاں اس شعبے میں بیٹھے اور کبھی اس شعبے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا کرو یہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سیرو فیل ارد زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا آقبت ہوئی ہے سیر بھی صحیح ہے گھر میں رہنا بھی صحیح ہے اور سیر کر کے آقبت دیکھنا بھی صحیح ہے یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے اس کے مطابق خواہش کرو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود لوگ اپلائی کرنے میں دکت محسوس کرتے ہیں اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے ہر چیز ہر ایک کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دوگے تو پھر دکت ہو جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سے فیض میں ہو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھو تم منافق ہو نہیں ہم نہیں تم کون ہو سائل ہو سخی ہو متقی ہو مومن ہو مسلم ہو کافر ہو یا اے جہل کافرون ہو جب تک تمہیں اپنا نام پتہ نہ چلے گا تم قرآن میں کنسیوجن پیدا کرتے رہو گے یہ متقی ہو کہتا ہے متقی تو ہم نہیں ہیں پھر قرآن سے تمہیں فیض نہیں مل سکتا کیونکہ قرآن میں شرط لگی پڑی ہے خود انجل متقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے متقی پہلے ہونا ہے جب تک تمہیں متقی ہونا نہیں آیا فرہیزداری نہیں آئی اللہ پر اتماز نہیں آیا تو تم قرآن سے کیا لینے جاؤ گے این ممکن ہے تم قرآن سے گمراہی لے کے آ جاؤں آپ آج چودہ سو سال بعد کی بات کر رہی ہیں اور سب سے بڑی عرضو کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اور وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے ہیں گمراہی سمجھ آئی آپ کو گویا کہ اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھنا آپ لوگوں کی محبت کی انتہا ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ایمان کا ذریعہ ہے یعنی دیدار تو وہی چیز ان لوگوں کے لئے کفر کا ذریعہ ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے جانتے ہیں کہ صادق ہیں امین ہیں سب کوئی ثابت شنا ہیں سب تعریفیں کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے فرمایا اب تو ایمان لاؤ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے لیکن کیا کریں ہمارا کفر پکا ہے آپ بات سمجھیں کوئیہ کہ جد تک کوئی متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا متقی کون ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو متقی نے کیا کہا اللہ ہے تو متقی نے گواہی کو انڈورز کر دیا تو فرمانے والے نے اللہ کو دیکھا ہوگا اور یہ آپ کا تجربہ تو ہے نہیں آپ کو یقین کیسے ہے کہ اللہ ہے آپ سماعت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کس سے سنا ہے معتبر اضاء سے سنا ہے اب یہ قابل اعتبار بات ہے تو اللہ ہے ہر چند کے ہمارا تجربہ نہیں ہے گویا کہ آپ کے متقی ہونے کا امکان ہے فرشتے بھی ہیں دیکھے ہیں آپ نے اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ثبوت دے دو تو ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے بلکہ ان باتوں کا ایمان ہی ہے تو فرشتے ہیں اللہ ہے دوزر خیر جنت ہے لیکن آپ کیسے کہتے ہیں آپ تو ادھر بیٹھ رہے ہیں یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر اور دوزر کی خبر تو مرنے کے بعد کا مقام ہے اور بتایا کب جا رہا ہے زندگی سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس مائنڈ کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جو زندگی کا ہے آپ مرنے کے بعد کی حالت کیسے پہچانیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے اور دوزر بھی ہے حالانکہ یہ مرنے کے بعد کا مقام اور یہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا لوگوں نے کہا جب ہر شرکہ دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا لوگ بڑے گھبرائے کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی ماننے والے کو بات سمجھ آگئی اس نے کہا جو فرمانے والے فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں سب ہے سب کچھ ہے سمجھ آتی ہے سمجھ کی ضرورت ہی نہیں اس میں چشمیں ہوں گے ہیں اچھا یہ گرم علاقے کے لیے جنت ہے سرد علاقے والوں کے لیے تو اس میں ہیٹر ہونے چاہیے ایسے ہیں جیسے ہیں اب یہ بات سرک کسی متقیق کو تصریب ہوگی باقی کے لیے تحقیق ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج ہو گیا لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس کہ اب بولو ایسی بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میراج ہو گیا اللہ کے پاس چلے گئے صدرت المنتحہ کا مقام ہو گیا بلکہ اس سے آگے کا مقام ہو گیا قابقہ حسین کا مقام ہو گیا اللہ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پچھا کہ کون فرما رہے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے میراج کیا ہے بس ہے اس پہ بحث کی بات کیا ہے جسمانی ہو یا روحانی تمہیں روحانی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا جسمانی ہونے سے تمہیں کیا تقریف ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کا دین جو بتا رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ ملا کے آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ جسمانی میراج کریں تو آپ کو کیا حرج ہے اور اگر روحانی ہو جائے تب آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ کس نے پیدا دیا بعد کے بھیجے ہوئے علمان ہیں جسمانی کیسے ہو سکتا ہے جی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو سکتی ہے وہاں کا میڈیم کیا ہے میڈیم یہ ہے کہ جس میڈیم کے ذریعے الہام آ رہا ہے اس میڈیم کے ذریعے بندہ بھیجا رہا ہے کلام آتا ہے چل کے آتا ہے یا گاڑی میں آتا ہے کوئی شیعہ آتی ہے تو پھر آتی ہے اس آنے جانے میں آپ کو قید کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ کلام کس کا ہے میں نے اپنے بندے کو سہر کرائی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سہر کرائی آج رات اللہ سہر کرانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے اللہ سہر کرانا چاہے تو جو مرضی کرائے اللہ چاہے تو انہیں مستقل سے آگاہی کر دے تمہیں کیا تکلیف ہے غائب کا جاننا یا نہ جاننا غیب کی بات تم کر رہے ہو ساری کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجھتے جا رہے ہیں اور غیب ہی چپا کے بیٹھے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے درود بھیجھتے جا رہے ہیں کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں اور تسلیم بھیجھتے جا رہے ہیں اور غیب چپا دیا ہے انہوں نے چپا کیا کرنا ہے انہوں نے جبکہ کچھ عرصہ بعد وہ ہوئی جانا ہے یہ ایسا نہیں ہے ان باتوں کو سنجھو دوسرا اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذات یہاں سے بلندی کو پرواز کرتی ہے یہ ورٹیکل پرواز ہیں کیا وہ ہوریزنٹل پرواز نہیں کرے گی مستقل کیا ان کے لئے مشکل ہیں ماضی کا آپ کو پتا ہے کہ امام الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ملاقات کے بغیر بھی امام ہیں جو ذات ماضی کے انبیاء کی امام ہے وہ مستقل کے اولیاء کی بھی امام ہے پھر فکر کیا بفرض محال ایک ذات موجود نہیں ہے آپ کلمہ حال کا پڑھ رہے ہو کہ ماضی کا پڑھ رہے ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول تھے اس طرح تو کلمہ نہیں بنتا تو کب ہیں اگر آج ہیں تو ان کا مستقبل بنا پڑا ہے آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو چھپا کے رکھ دیا غیب جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے اگر نہ جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے اگر تم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تو ان کی صفات کو ماننے میں تمہیں کیا دکت ہے صفات کے اندر جھگڑا کیا ہے دراصل تم نے دل سے قبول ہی نہیں کیا تمہیں موقع ملے تو تم نبی بنو تین دفعہ بنے ہو چار دفعہ بنے ہو جھوٹے بن کے باہر نکل گئے ہو اب کیا نبی بننا ہے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ جائز ہے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ بھی جائز ہے جس طرح کے محبوب کی صفات بیان کی جاتی ہیں اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے تعریف فرما رہے ہیں اور ادھر سے گزار رہے ہیں مچھلے کے پیٹ سے اور کہتے ہیں سلام علیہ یونس سلام علیہ نوح نوح پر سلام اور بیٹا دریا کی نظر ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات شائعیاں ہیں سلام اپنی جگہ پر لہذا اللہ کی عطا دیکھو کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کائنات میں مستقبل ہے یا نہیں ہے جس کائنات کے باعث تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو باعث مستقبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے باعث بے خبر نہیں ہو سکتا لہذا اس میں دکت والی کوئی بات ہی نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کرو کہ تم ہو کون منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کے ہی نکلو گے اگر تحقیق کے لئے گئے ہو تو تحقیق قرآن سے نہیں ملے گی تحقیق ذات سے ہوگی بیان سے آپ تحقیق نہیں کر سکتے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام نہ ماننے کے بعد آپ کو یہ ساری دکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ہی جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرے مقام پہ جو فرمایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے دولوں باتیں بایک وقت صحیح ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی ایسا سوال آ جائے کہ حدیث پاک کی بات اور لگے قرآن پاک کی بات اور لگے تو ایسا سوال بنا کے کسی کے سامنے پیش نہ کرنا یا تو اس کا ایمان نہیں رہے گا یا تمہارا ایمان نہیں رہے گا دونوں باتیں صحیح ہیں بس بات سمجھنے چاہیے تو کبھی مقام کا مقام نہیں کرنا کہ اللہ کا مقام کیا ہے پیغمبر کا مقام کیا ہے ان دونوں میں بڑا کون ہے اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہی مقام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ معبود ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہوئے اس لئے جو سجدہ کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے ساجد کا جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا مقام مسجود کا ہے یہ سب تیہ ہو گیا دونوں ہی بلند ہیں بہت بلند لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی نسبت سے نچلی منزل دور ہے یا اوپر والی منزل دور ہے سورج کے لئے سب برابر ہے یعنی سورج کے مقابلے میں فینٹی کے مقابلے میں سمندل میں سے ایک دریاء نکل جائے تو کتنا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر چار دریاء مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند ہے ان دونوں کا احاطہ ہو سکے تو ہم آپ کے بتائیں ہمارے لئے دونوں ہی برابر ہیں کبھی ذاتوں کا مقابلہ نہ کرنا دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے تو سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات کیا ہے اور یہ بات کیا ہے دونوں صحیح ہیں قرآن پانک کیتے ذات کی باتیں بھی صحیح ہیں پہلے اللہ نے یہ فرما دیا پھر اللہ نے وہ فرما دیا پہلے بنی اسلائیل کے لئے خیر کے کلمات فرما دیئے پھر کہا تم گمراہ ہو گئے ہو دونوں باتیں صحیح ہیں سب باتیں صحیح ہیں اللہ نے جو فرمایا وہ کیا ہے صحیح ہے سمجھائے تب صحیح ہے نہ سمجھائے تب صحیح ہے